مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں میں کہے بے شک تو کہاں مسلمان ہوکر آپ گائے کو ماتا کیوں کہتے ہو میں نے کہاں پرشن تو تو نے ٹھیک کیا لیکن جواب بھی ٹھیک ہی ہوگا جب وہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ گائے کو ماتا کیوں کہتے ہو تو میں نے کہاں ہم کسان کے پتر ہیں جب میں تین برس کا بچہ تھا چھوٹا میری ماں گائے کا چارہ پانی کر کے نہلہ دھلا کر مالش وغیرہ کر کے جب گوماتا کا دودھ نکالتی تھی اور گوماتا کا دودھ جب میری ماں مجھے پلاتی تھی تو مجھے دودھ دیتے وقت گوماتا یہ نہیں دیکھتی تھی کہ یہ بچہ ہندو کا ہے یا مسلمان کا ہے جب سمان بھاو سے گوماتا مجھے دودھ دیتی تھی اور مجھے کہتے ہو یہ فکر ہوتا ہے اسی گوماتا کا دودھ جب میں نے پیا میں چھپن کلو وغن میں یونورسٹی میں ایل ایل بھی کرنے لیا تو میترو آپ کو جان کے لیے خوشی ہوگی اسی گوماتا کے دودھ کی وجہ سے میں پورے راجستان میں کشتی کا چیمپین رہا ہوں یہ مجھے فکر ہے یوگوں یوگوں سے بھرد بھومی کی چھان رہی گوماتا ہے اس مٹی کے کنکن کی پہچان رہی گوماتا ہے گوماتا ہے جس کا امرت پی کے خود کو کھڑا کیا گوماتا ہے جس نے ہم کو پال پوش کر بڑا کیا گوماتا ہے جس کی چرچہ تریبھن میں پریابت ہوئی گوماتا ہے جو سمدر منتھن سے ہم کو پرابت ہوئی گوماتا ہے جس کے نشدن گروہ وسیس گھنگاتے تھے کرشکنے یا نٹور ناغر جس کا یجدو رہاتے تھے ہم ایسی گوماتا کو اب مجھے طاقت دینا میرے سنکلپ کو ہم 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 ایسی گوماتا کو اب نہیں بھٹکنے دیں گے اور سیش پھلے کٹ جائے لیکن گائلہی کٹھنے دیں گے ارے بھائی اتنا حلہ مزا گیا میں تو سمرتھن میں پا کر گد گد ہو گیا لیکن اتنی قویتہ میں رائے بھریلی میں بول رہا تھا پچھلے مہینوں اتنی بولی کہ میرے سمودائے کا ایک آدمی آ گیا ٹوپی اوڑ کر جالیدار بنیان پہن کر ہاتھ میں چارو چھوکا چھوڑا لے کر بولا چاکو چھوڑا لے کر بولا اچھا بیاں گائی کو ماتا کہے گا گائی کی عوضی کی بات کرے گا اگر دوبارہ بولا تو تیری زبان کاٹھنی جائے گی تو جی گولی ماتھنی جائے گی میترو وہ مجھے دھمکاتے رہتے ہیں لیکن بڑا دیش جانتا ہے جب سے میں نے قویتہ لی کی ہے میں حرمنچ پر اسے پڑتا آ رہا ہوں اور مجھے دھمکانے والے میرا بال بھی باکا نہیں کر سکے کیوں کیونکہ میں اچھی درے سے جانتا ہوں کہ سن کٹ کٹے مٹے سب پیرا جو سمرے حرمت بلبیرا جس آنگن میں گائی نہیں وہ گھر بھوتوں کا دے رہا ہے جس آنگن میں گائی نہیں رہتا گھنگھوڑ وہ دے رہا ہے اور جس آنگن میں گائی نہیں وہ گھر بھوتوں کا دے رہا ہے جس آنگن میں گائی نہیں اگلی پنگتی بے سمردن دینا جس آنگن میں گائی نہیں یمدود وہاں پر ہستے ہیں اور جس آگن میں گائے بندیوں دیو وہاں جا بستے ہیں بھائی مزہ آگیا ہے اس گاؤں ماتا کی قویتہ کو اس تیری شدت سے آپ سن رہے ہیں کہ جس آگن میں گائے نہیں رہتا گھنگھور و اندھیرا ہے جس آگن میں گائے نہیں وہ گھر بھوتوں کا ڈیرا ہے جس آگن میں گائے نہیں یمدود وہاں پر ہستے ہیں تو جس گھر میں گاؤں ماتا ہو وہ گھر پھولے وہ پھلتا ہے جس گھر میں گو ماتا ہو خوشوں کا تیپک چلتا ہے جس گھر میں گو ماتا ہو اس گھر کے بھاگ سمر جاتے گائے پونچ کو پکڑ لوگ ویترنی پار اتر جاتے تو گو دھن کا بد کرنے والے گو دھن کا بد کرنے والے دروئی کنس کہاتے ہیں اور گو پالک کے گھر میں بنسی نٹور شام بجاتے ہیں